مسلمان لڑکیوں کو جو بابا مکندہ چاہ رہے ہیں جو ابھی حالی میں ہمیلے بنا ہے جو کہ خود ایک بھگوہ رنگ کا کپڑا پہن کے گھومتا ہے ویدان صاحبہ میں اپنی بھگوہ ڈریس لے کے جاتا ہے پہن کے جاتا ہے وہ مسلمان بچوں کے سکول آیا اور اس نے بچوں سے کہا کہ جیشنی رام کے نعرے لگاؤ اور اس کا کہنا ہے کہ بچیاں ہجاب نہیں پہنے گی دوستو اس وقت آپ کو جو یہ بڑا پروٹیس دیکھنے کو مل رہا ہے یہ جائپور کا بتایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے محلائیں ہجاب پہن کر سلکوں پہ بیٹھ گئی ہے اور بی جے پی ایمیلے کے خلاف یہ دھردہ پردسن کیا جا رہا ہے ایمیلے کا نام بتایا جا رہا ہے بالمکونڈ اچار یہ جن کو آپ جانتے ہوں گے ابھی ابھی کچھ دن پہلے یہ ایمیلے بنے ہے اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ان کا آروپ ہے کہ انہوں نے ہجاب کو لے کر ایک سکول میں آپ استی جنک باتیں کہیں اور اس کے بعد یہ پروٹیسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے ایمیلے بالمکونڈ اچار جیسے ہی پانسا ووٹ سے چناؤ جیتے اس کے بعد پہلے تو پہنچے وہ نان ویچ کی دکان کو بند کروانے کے لیے جس کے بعد وہ ویواد میں آئے ہیں لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ویواد میں آئے ہیں جب ایک سکول میں پہنچے اور ہجاب کو لے کر کچھ ایسی باتیں انہوں نے کر دی جس کے بعد آج مسلم محلائیں جو ہے وہ سڑکوں پہ اتر کر اس طریقے سے بی جے پی ایمیلے بالمکونڈ اچار کے خلاف دھردہ پردس اچارے ہیں جو ابھی حالی محلے بنا ہے جو کہ خود ایک بھگوہ رنگ کا کبڑا پہن کے گھومتا ہے ویڈان صاحبہ میں اپنی بھگوہ ڈریس لے کے جاتا ہے پہن کے جاتا ہے وہ مسلمان بچوں کے سکول آیا اور اس نے بچوں سے کہا کہ جیسی رام کے نعرے لگاؤ اور اس کا کہنا ہے کہ بچیاں ہجاب نہیں پہنے گی تو یہ لوگ آخر چاہتے کیا یہ لوگ ان کی منمرزی کب تک چلے گی یہ لوگ خود ہے نا بھگوہ پہن کے پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں بھگوہ پہن کے یہ لوگ بھگوہ پہن کے پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ آخر ایسا بیدواہ کیوں کر رہے ہیں کہ آخر مسلمان لڑکیوں کی ہی ہجاب سے ان کو دکت کیو ہے ایسے تو اس کو بھگوہ جو بھگوہ رنگ نہیں پہننا چاہیے اس کو بھگوہ رنگ نہیں پہننا چاہیے جیسا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جب بھال مکند اچارے وہاں گیا تھا سائن کرنے کے لیے وہ جب ایمیلے کے لیے گیا تھا تب وہ گدہ لے کے گیا تھا تو وانوان کی گدہ کیوں لے کے گیا تھ یہ اتنا بڑا پروٹیس جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بال مکند اچارے کے خلاف ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ویڈیو میں مہلائیں بتا رہی ہے کہ جب ایک سانسد بھگوہ پہن کر صدن میں جا سکتا ہے تو پھر مہلائیں اسکول میں ہجاب کیوں نہیں پہن سکتی یہ مہلائیں جو ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے اور یہ سوال کہیں نہ کہیں جائز ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اسکول میں ابھی کچھ دن پہلے آپ کو دیکھنے کو ملا کہ رام بھجن جو ہے وہ گایا جا رہا ہے تب کسی نے اس پہ آپستی نہیں جاتا ہے لیکن یہاں پہ بار بار آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کا شروعات ہوا تھا کرناٹکہ میں جب بیجے پی کی سرکار تھی تب سے ہجاب کو لے کر جو ہے وہ بیوات دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے لیکن یہاں پہ بتائیے جا رہا ہے بیجے پی ویدھائیق بالمکند اچارے نے اسکول میں ہجاب کو لے کر آپستی جنک ٹپنی کی انہوں نے اسکول میں ہجاب پر پرتیبند لگانی کی مان کی مسلم لڑکیوں کا آروپ ہے کہ انہوں نے ان سے دھارمک نارے لگانے کے لیے کہا اور اس کے بعد مسلم محلائیں جو ہے جو ہجاب پہن کر اسکول جا رہی ہے آج دیکھ سکتے وہ سڑکوں میں بیجے پی ایمیلے بالمکند اچار کے خلاف بیٹھی ہوئے ان کے اوپر ایف آی آر کروانے کے لیے ان کے اوپر کیس درد کروانے کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوئے اس کا حق دیتا ہے اس کا عدکار دیتا ہے تو یہاں پہ بار بار مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے کپڑوں کو لے کر ان کے پہناؤں کو لے کر جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ جو مسلم محلہ کو ابھی آپ نے سنا وہ بتا رہی ہے کہ جب ان کو اتنا ہی پکر ہے تو پھر یہ سادن میں کیوں جاتے ہیں بھگوہ پہن کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک دھارمک جگہ تو ہے نہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اسکول میں آپ نے دیکھا جب رام مندر کا اٹھ گھاٹن ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی ایک اسکول میں ناکھپور کے ایک اسکول میں وہاں پہ باقیدہ رام بھجن گائے گیا تب کسی نے بھی روز نہیں کیا لیکن بار بار مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایسے باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ جس سے بیواز جو ہے وہ بھڑک جائے اور مول بھوت مددوں سے آپ کو ہٹا دیا جائے ایسا ہی معاملہ آپ کو بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو لے کر یہ خبر جو ہے وہ سامنی آیا آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے محلائیں جو ہے وہ سڑکوں پہ اتر گئی ہے تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہجاب کو لے کر یہ جو لگتار آپ کو بیواز دیکھنے کو مل رہا ہے جو کرناٹکہ سے شروع ہوا اب راجستان پہنچا ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تحر کیجئے ملتے ہیں آپ اگلے ویڈیو میں